مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سرمایہ ان بابوں کو ننگا کرنا ہے کیا مطلب کس طرح ننگا کرنا ہے انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ آپ کے بابے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے خواب کے اندر تو ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیدار کے طلبگار تھے تو ان کو دیدار نہیں ہوا تو یہاں پہ آپ کے بابوں کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ اس بات کو دور آ گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے مرزا صاحب کی جو دشمنی ہے علیہ کرام سے تو اسے جہالت ٹپک رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا ہے ترمیزی میں ہے اور امام ابن حجر اسکلان رحمت اللہ علیہ وآلہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ جنابی علی خواب میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے اس پر میرا ریسرچ پیپر ہے اور کافی تاری ویڈیوز بھی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں اس کا سر جانہوں تو اس بات پر ایک اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کا بابا ہے نا بابوں کو مانتا ہے شیخ زبیر علی زی اس کی کتاب توزیل احکام اس میں وہ معنی ہے کہ رقبہ بن مسکلہ اکتابی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا اور بہت سارے ایسے امام ہیں جن کو خواب امام احمد بن حمر احمد اللہ علی کا خواب میں دیدار ہوا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ امام زہبی کہہ رہا ہے اس پر ہماری ویڈیوز ہیں اور ریسرچ پیپرز ہیں ہمارے امام زہبی نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حمر احمد اللہ علی کو خواب میں دیدار ہوا یہ ہمارے بابیں ادھر تو کہتا ہے جنابی ہمارے امام ہیں اچھا سلمان التیمی یہ بہت بڑے محدث ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہ چالی سال عشاء کے وضوث فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں اس پر بھی بہت ساری گندی زمانی استعمال کرتا ہے تو جو اس کا بابا ہے نا حافظ زبیر الزید توزیل احکام میں لکھتا ہے کہ رقبہ بن مسکرہ تابعی کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان آتیمی کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چالیس سال عشاء کے وضوث فجر کی نماز پڑھی ہے سلیمان آتیمی پتا ہے کون ہے بخاری کا راوی ہے آپ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بابیں ہیں بخاری مسلم تو بخاری نے کہاں سے سیکھا ہے سلیمان آتیمی دادا استاد ان کا جو امام بخاری کے استادوں کا بخاری کے کئی امام عوضائی ہیں یزید بن حارن امام مسلم کے استاد ہیں استادوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رب کا دیدار ہوا ہے بھئی ہمارے بابیں نہیں اتنے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے اس پر ابن حضرت اسکرانی اور کتاب الرؤیہ میں امام محمد بن سیرین نے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے جہاں تک بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے خواب کی بات کی تھی انہوں نے وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فہم ہے اللہ نے ترانی تو نہیں دے سکتا اب اس سے یہ دلیل لی جائے جناب علیہ اللہ نے فرمایا کہ چلو تو نہیں دیکھ سکتا میں تجھے خواب دیدار کروں گا تو کیا خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار نہیں ہوا کئی مرتبہ دیدار ہوا ہے آپ ترمیزی اٹھا کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنی مرتبہ دیدار ہوا ہے خواب میں دیدار تو کسی کے بھی ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کو تو ہم نے ملیہ میٹ کر دیا اس پر میرا ریسرچ پیپر ہے کئی محدیسین ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب علیہ ہمیں خواب کے دیدار ہوا ہے اور تمہارا بابا مان رہا ہے یہ جو روایت ہے نا رقبہ بن مسکلہ کہتا یہ صحیح ہے اس سے اور بات بھی پتا چلی کہ جو عشاء کی وضو سے فضل کی نماز پڑھتا ہے ان کے لئے نام اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو اس طرح کی زبان استعمال کرے بزرگوں کے بارے میں اور پھر صحابہ کے بارے میں وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ بھی کیا دین تھے ہاں ہم بھی ایک جین تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں مرزا صاحب دیو کسے کہتے ہیں دیو کہتے ہیں شیطان کو دیو کہتے ہیں شیطان کو ہاں جی شیطان کو یعنی یہ شیطانوں کا پیو ہے یہ بہت بڑا شیطان ہے قرآن مجید فرقان حمد میں اللہ فرماتا ہے شیطانوں کی پیروین نہیں کرنی بلکہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پر عمل کریں شیطانوں کی پیروین نہ کریں